آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں پولیس اگزیکٹیف بورٹ کا اجلاس اجلاس میں پولیس ملازمین کی بے وگان کا گزارہ الاؤنس بڑھا کر پچیس ہزار روپے کرنے کا فیصلہ پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں کائم ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائیف سینٹر کی کال پر فوری ایکشن ڈالفن سکارٹ لاہور نے شہریوں سے موبائل چھیم کر فرار ہونے والے دو سنیچرز گرفتار کر لیے اور تھانہ دولت گیٹ ملتان پولیس نے گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا اسلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت سینٹر پولیس آفس میں پولیس اگزیکٹیف بورٹ کا اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس میں آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی بیوگان کا گزارہ الاؤنس پڑھا کر پچیس ہزار روپے کرنے کا فیصلہ کیا اوپن میرٹ پر آنے والے شہدائے پولیس کے بچوں کو محکمانہ بھرتی کے عمل کے دوران دس اضافی نمبر دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ متعلقہ ظلہ میں سیڈ دستیاب نہ ہونے پر شہدہ کے بچوں کو کسی بھی ظلہ میں فلفور بھرتی کر لیا جائے اجلاس میں فرض کی راہ اور سماج دشمن آناسیر سے لڑتے ہوئے محضور ہو جانے والے بہادر غازیوں کے مالی پیکج میں بھی اضافے کا فیصلہ کیا گیا آئی جی پنجاب نے ڈی آئی جیز، اسٹیبلشمنٹ، آپریشنز اور آئی ٹی پر مشتمل تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے مذکورہ کمیٹی سات روز میں اپنی سفارشات تیار کر کے اگزیکٹیو بورٹ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرے گی اجلاس میں مختلف برانچوں کے پیشاوران آمور، اسٹینڈنگ آرڈرز میں دیگر معاملات بھی زیرے بحث آئے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں قائم ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف سینٹر کی کال پر فور ای ایکشن ڈالفن سکارڈ لاہور نے شہریوں سے موبائل چھین کر فرار ہونے والے دو سنیچرز گرفتار کر لیے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں قائم پولیس ہیلپ لائن ون فائف سینٹر پر کال موصول ہوئی کہ دو لوگ موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر نے متلکہ فیلڈ فورس کو فوری موقع پر پہنچنے کی ہدایات دیں ڈالفن فورس نے کاروئی کرتے ہوئے ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان شہریوں سے موبائل چھین کر فرار ہوئے تھے گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینہ گیا موبائل اور موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا ہے ڈالفن سکارڈ نے ملزمان کو متلکہ تھانے کے حوالے کر دیا ہے ڈالفن سکارڈ لاہور کا ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن جاری ہے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ڈالفن سکارڈ لاہور نے نجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے والے بارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے دس پسٹول، دو رائیفلز، درجنوں گولیاں اور میگزینز برآمد کیے گئے ہیں ملزمان کو سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران حراست میں لیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے تھانا سرگودہ روٹ فیصلہ باد پولیس کی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی ملزمان کو تین ہزار پتنگوں اور کیمیکل ڈور سمیت گرفتار کر لیا گیا فیصلہ باد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو تین ہزار پتنگوں اور کیمیکل ڈور سمیت گرفتار کیا سی پی او فیصلہ باد خالد محبود حمدانی کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی بہت سی قیمتی زندگیوں کے ضائع ہونے کا سبب بن چکی ہے پتنگ فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن میں پولیس کا ساتھ دیں گجرات پولیس کی ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف موثر کاروائیاں جاری ہیں پولیس نے شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ تھانا صدر لالا موسا کے علاقے منڈیر میں شادی کی تقریب پر کچھ اشخاص اندہ دھند فائرنگ کر رہے ہیں اطلاع موصول ہونے پر ایسے چھو تھانا صدر لالا موسا اور ٹیم نے فوری ریٹ کر کے ہوائی فائرنگ کرنے والے چھ ملزمان کو موقع سے گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھ پسٹول برامت کر لیا گئے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے تھانا دولت گیٹ ملتان پولیس نے گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا والدین نے بچوں کے اغوا کا مقدمہ تھانا دولت گیٹ میں درج کروا رکھا تھا تھانا دولت گیٹ نے کاروائی کرتے ہوئے قلعہ کہنا قاسم باق کے علاقے سے لاپتہ ہونے والے چودہ سالہ شادمان اور تینہ سالہ عبد الرحمن کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا بچوں کے ملنے پر والدین بہت خوش ہوئے اور ملتان پولیس کا شکریہ دا کیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے پی اے سی ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز